بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مصلی اما بعد سامعین کرام و ناظرین اظام کل یعنی بارہ جولائی دوہزار اکیس عسوی مطابق یکم ذلہجہ چودہ سو بیالی سجلی بروز پیر کی بات ہے میں دارالعلوم سبل السلام میں آن لائن بچوں کو پڑھا رہا تھا درس دے رہا تھا ایک گھنٹے کے اختتام کے بعد درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں میں نے اپنے موبائل کون کیا تو دو تین جگہوں سے خبر آئی ہوئی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور خبر پڑھنے کے بعد میں کلاس کے باہر آفیس کے باہر برامدے میں جو کرسیاں رکھی ہوئی تھی اسی پر بیٹھ گیا میری آنکھیں عشقبار ہو گئیں جامعہ کی منتظم محترم احسان صادق صاحب میرے سامنے تھے انہیں تعجب ہوا کہ ابھی مولانا اچھی حالت میں تھے آخر کیا بات ہے اچانک بیٹھ گئے آنکھیں عشقبار ہو گئیں آنسو ٹپکنے لگے دوسری جانب سے ہمارے جامعہ کی شیخ الحدیث محترم و مکرم جناب معانا شمیم آزاد قاسمی دامت برکاتوں تشریف لے آئے وہ بھی فکر مند ہو گئے جیسے ہی ہمارے جامعہ کی مدیر تعلیمات مولانا مفتی جاوید قوسر قاسمی دامت برکاتوں کو اطلاع ملی کہ مولانا کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے رو رہے ہیں ان کا بھی فوراں فون آیا لیکن میں کسی سے حال بتانے کی اور احوال سنانے کی کیفیت میں نہیں تھا میں اپنی زمان سے جو کہہ رہا تھا خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے موبائل کھول کر ان تمام حضرات کو اپنا میسیج دکھا دیا اور انہیں میسیج فورورٹ کیا تصویر دکھائی وہ سمجھ گئے کہ یقین کوئی بڑا حادثہ ہے اور وہ حادثہ تھا برادر مکرم صدیق محترم مخلص و محب مولانا محمد اظہارالحق قاسمی ویشالوی کی وفات کا حادثہ تھا انتقال کی خبر تھی مولانا محمد اظہارالحق قاسمی ویشالوی گجرات سے دہلی آ رہے تھے ٹرین میں تھے کہ ہارڈ اٹیک ہوا اور پھر ان کا انتقال ہو گیا ان کی لاش مٹھرہ اسٹیشن پر اتاری گئی اور پھر آن فان پورے ہندوستان میں یہ خبر پھیل گئے میرے لیے ذاتی طور پہ بھی یہاں سب بہت بڑا حادثہ ہے کیونکہ اظہار بھائی سے بہت ساری عائدیں وابستہ ہیں کبھی کبھار فون سے گفتگو بھی ہوتی تھی اور جب بھی ملاقات ہوتی تھی ایک نئی تازگیر نئی جوش کے ساتھ وہ ملتے ہیں میری آنکھیں ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں میرے گھر کے خاص طور سے میرے گھر کے ہر فرد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں ہر فرد کی ہچکیاں بند گئیں اور میرے گھر کے علاوہ خود موانا اظہارالحق قاسمی صاحب کے دوست و حباب کا ایک بڑا حلقہ ہے اور اہل تعلق کا ایک بڑا حلقہ ہے سب پر غم تاری ہے آج یعنی تیرہ جولائی کو ان کے آبائی گاؤں حسن پر وستی جو میرے گاؤں حسن پر گنگٹی سے میں سمجھتا ہوں تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حسن پر وستی ان کی لاش لائی جا رہی ہے اور آج یعنی تیرہ جولائی کو آبائی گاؤں میں ان کی تدفین ہوگی اظہارالحق سے بہت ساری عادہ وابستہ ہیں اور مضامین ان پر آ رہے ہیں دوستہ حباب نے تحصرات قلم میں بند کی ہیں اپنے غم کا اظہار کیا ہے ان کے اوصاف و کمالات کو ذکر کیا ہے لیکن اگر کہا جائے تو یہ مناسب ہوگا کہ اظہار بھائی ایک عام آدمی سے خاص آدمی کیسے بنے ایک دکان پر کام کر رہتے ہو جو ان کے والد کی دکان تھی ان کے والد غالباً گھڑی ساز تھے اور پھر حضرت معانہ مفتی محمد صنع و عدہ قاسمی دامد ورکات ان کی ملاقات ہوتی ہیں اور پھر وہ ان کے والد سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اس بچے کا مال چاہیے اس بچے کی کمائی چاہیے آپ کو ان کے والد نے کہا نہیں اس بچے کی کمائی بھی چاہیے لیکن یہ بچہ تھوڑی شرارت کرتا ہے پڑھنا نہیں چاہتا ہے اس وقت میرے چچا نے کہا ہمیں محترم مفتی صنع و عدہ قاسمی صاحب نے کہ مجھے دے دی گے میں اس کا خیال کروں گا میں اس سے پڑھاؤں گا پھر وہاں سے اس بچے کو لائے حفظ کرایا اور جہید حافظ بنے وہ مدرسہ احمدیہ بابا کرپور میں داخلہ کرایا مدرسہ اشف علوم کنوہ شمسی تک لے گئے پھر وہاں سے دار علوم دیوبند گئے اور پھر وہاں سے علی گڑ گئے یہ تعلیمی سفر جو انہوں نے تے کیا ہے کیسے تربیت ان کی ہوئی ہے اور کیسے تعلیمی مراحل مراحل کو انہوں نے تے کیا ہے کیا دشواری آئیں کیا پریشانی آئیں ان سب چیزوں کا اظہار جب مفتی صنع و عدہ قاسمی دامت برکاتہم جو میرے ہمیں محترم ہیں جب ان کا مضمون آئے گا تو یہ سب نشب و فراز ہمیں معدوم ہوں گے اور نہ جانے کتنے ایسے گوشے جو ان کی زندگی کے بھی پوشیدہ ہیں وہ ان کے مضمون سے واہ ہوں گے مضمون سے کھلیں گے خلاص کلام یہ ہے اور اس پر تقریباً دوست و حباب کا اتفاق ہے کہ وہ بہت سارے اوصاف و کمالات کے حامل تھے نیک تھے بہت کچھ کرنے کا حوصلہ رکھتے تھے جہاں تک ان کی تعلیم کی بات ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مدرسہ احمدی آبا بکر پور میں ان کی تعلیم ہوئی جہاں میں نے بھی چار سال تعلیم حاصل کی لیکن وہ ہم سے سینئر تھے تقریباً میں سمجھتا ہوں چار پانچ سال سینئر تھے ہم سے پھر انہوں نے مدرسہ شفر علم کنوہ شمسی میں تعلیم حاصل کی اور پھر دعولم دیوبند گئے اور وہاں ہزاروں طلبہ کے درمیان ممتاز طالب علم بلکہ رہے ہر لحاظ سے تحریر میں تقریر میں مناظرے میں ہر لحاظ سے فائق رہے جب وہ دور حدیث میں تھے تو کسی غلط فہمی کی وجہ سے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا یہ کہا جائے کہ کچھ چپکلش کی وجہ سے ان کا آخیر میں رجب کے مہینے میں اخراج ہوا اور میرے چچا عم محترم مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا قاسمی دامت برکہ تم کو بہت تکلیف ہوئی خیر وہ گئے اور انہوں نے حضرت معانا مرغوب الرحمن نور اللہ مرقدہو جو دعولم دیوبند کے اس وقت محتدم سے ان سے بات ہوئی خیر گفت و شنید ہونے کے بعد ایک حل نکلا اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے اظہار صاحب شوال میں آ جائیں پھر ان کا نیا داخلہ ہو جائے گا اور زمنی امتحان لے لیا جائے گا دور حدیث کا اس طرح الحمدللہ وہ کامیاب رہے اور دعولم دیوبند سے ان کی فراغت ہوئی اس بات کا تذکرہ جو میں نے ذکر کیا بھی آپ کے سامنے ہمیں محترم کی کتاب ہے یادوں کے چراغ دوسری جلد میں حید معانا مرغوب الرحمن نور اللہ مرقدہو کے تذکرے میں یہ بات مذکور ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں دعولم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے اندر علمی تشنگی کہا جائے اور علمی تڑپ کہا جائے اس کو مزید معلومات اور اس تشنگیت کو بڑھانے کیلئے آپ نے آگے کا بھی سفر کیا اور پھر علی گرڈ مسلم انیورسٹی تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی آپ نے مختلف کورسز کیے غالباً ایمی اور ایمفیل بھی آپ نے وہاں سے کیا علی گرڈ سے فراغت کے بعد دہلی میں ایک سکول تھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے کہ وہ شیعہ حضرات کے منیجمنٹ میں تھا اس میں وہ تعلیم دے رہے تھے لیکن وہاں کچھ بات ہوئی تو ان کے سامان میں اور ان کے کاغذات میں کسی نے آگ لگا دی اور پھر ان کے پورے کاغذات وغیرہ جل کے راکھ ہوئے بہت نقصان ہوا بہت دل برداشتہ ہوئے میں اس سکول تک گیا بھی جس سکول میں وہ پڑھا رہے تھے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار کی بات ہے دو ہزار دو ہزار ایک کی بات ہے پھر انہوں نے معاش کی تلاش کے لیے دہلی کی کسی کمپنی یا امبیسی میں انہوں نے کچھ دن کام کیا اور پھر اونچی پرواز ہوئی اور وہ بہرین چلے گئے اور وہاں عطر کا کاروبار شروع کیا اور ماشاءاللہ بہت کامیاب تاجر رہے اور تاجر ہی نہیں بلکہ وہاں لوگوں کے محبوب بنے ان کے سلسلے میں میں ایک مصرہ کہنا چاہتا ہوں کسی شاہر کا ہے ایک مصرہ کہ جہاں گیا مقبول ہو گیا سب میں یہ ایک مصرہ مجھے یاد تھا جہاں گیا وہاں مقبول ہو گیا سب میں ازار بھائی جہاں بھی گئے ہیں چاہے وہ تعلیم ادارہ ہو تدریسی ادارہ ہو ملازمت کی جگہ ہو تیارت کی جگہ ہو کمپنی ہو امبیسی ہو یا بہرین ہو وہ ہر حلقے میں مقبول ہوتے چلے گئے اللہ کی فضل سے اور بہرین میں ان کا جو قیام تھا وہ سے معاشی کی نہیں بلکہ وہاں کے علمی عدبی دینی مجلسوں میں وہ سرگرم رہتے تھے ہندوستان کے جو علماء جاتے تھے ان کا وہ استقبار کرتے تھے ان کا تعرف کراتے تھے عربی انگریزی اردو زبانوں میں انہوں نے اللہ تعالی نے انہیں بہت کامل کہا جائے مہارت یہ دیتولہ اللہ تعالی نے دیا تھا تحریر کے لحاظ سے بھی تقریر کے لحاظ سے بھی یہ الگ بات تھے کہ ان کی تحریر منظر عام پر بہت نہیں آئیں اور تصریف و تعلیف انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا لیکن وہ اسرائیل کے آدمی تھے اللہ تعالی نے ان کے اندر یہ جوہر رکھا تھا یہ صلاحیت رکھی تھی اللہ تعالی نے ان کے اندر اندر اور یقین اللہ تعالی مستقل ان سے درور کام لیتا لیکن وقت معود آ چکا تھا اللہ تعالی نے انہیں اپنے پاس بلا لیا آپ کے اندر جو چند انتیازی خوبیاں میں سمجھتا ہوں اور دیگر لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا ان میں سے چند مکوں میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالی نے آپ کا چہرہ مہرہ اس طرح بنایا تھا کہ آپ ہس مک تھے انتہائی خوبصورت تھے کوئی دیکھتا تو آپ کو کشمیل کے علاقے کا کہتا شام کے علاقے کا کہتا انتہائی خوبصورت انتہائی وجیہ چہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ مسکورہت شہرے پر ایسا لگتا تھا کہ غم آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے حالانکہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ غم نہ پیش آتا ہوں لیکن غم کو برداش کر لینا ہے وسی کو پی جانا ہے اور چہرے پر مسکورات پیش کرنا یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی خصوصیتی جو ملتا ان سے لگتا کہ بہت زمانے کی شناسائی اور ملاقات ہے نواز دیبندی کا مجھے ایک شیر یاد آتا ہے چھوٹے بہر میں ہیں بہت اندر شیریں جب بھی ملتے ہو مسکراتے ہو جب بھی ملتے ہو مسکراتے ہو اتنی خوشیہ کہاں سے لاتے ہو جب بھی آپ ان سے ملتے پیار محبت شفقہ کا اظہار ہوتا حس مک چہرہ ہوتا آپ تعجب کرتے ہیں اتنی خوشیاں کہاں سے ان کے پاس آتی ہیں جب بھی ملتے ہو مسکراتے ہو اتنی خوشیاں کہاں سے لاتے ہو ایک دوسری خوبی جو ان کے اندر میں سنکھتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک ایسا جذبہ رکھا تھا کہ وہ لوگوں کے لئے حمدرد تھے لوگوں کے لئے مخلص تھے لوگوں کی صلاحیتوں کو پہچانتے تھے لوگوں کی قدر کرتے تھے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے تھے عزیزوں کی حمد وضائی بھی کرتے تھے بڑوں کا اکرام بڑوں کی توقیر بھی کرتے تھے یہ ہمارے مشاہدے ہیں جو میں نے دیکھا ہے ایک اور خوبی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ بلند حوصلے کی حامل تھے آپ اونچی پرواز کی کوشش کرتے تھے اور اونچی پرواز کو اپنی نظروں میں بیٹھائے ہوئے تھے نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا اس طرح وہ نشیمن تعمیر کرنے کے عادی تھے اور کوشش تھی ان کی اور لوگوں کو بھی حوصلہ دلاتے تھے مجھے یاد آتا ہے نومبر دوہزر پانچ اسوی میں جب مصر سے ہندوستان میں رانہ ہوا تقریباً ایک سال کے آس پاس میں گھر میں تھا اس دوران ایک دفعہ ادھار بھائی سے ملنے کے لیے میں ان کے گاؤں گیا حسن پل وستی سائیکل سے گیا بہت دیر تک ان سے گفتگو ہوئی باتیں ہوئی ناشتہ وغیرہ ہوا انہوں نے کہا کہ سراج بھائی میں بہرین میں ہوں اور ابھی تو میں اتر کے کاروبار میں جوڑا ہوا لگا ہوا لیکن میرا ارادہ ہے یہ دوہزار چھے کی بات کر رہا ہوں میں انہوں نے کہا میرا ارادہ ہے کہ میں ایک لانگج اکیڈوی کھولوں لانگج اسکول کھولوں جس میں سے زبان کی تعلیم ہوگی عربی زبان انگریز زبان فرنچ زبان اردو زبان لانگج اسکول کھولوں تو کیا آپ بالچسپی رکھیں گے میری خواہش ہے کہ آپ نے مصر سے تعلیم حاصل کی ہے عربی تکلم اور عربی بولچال میں آپ کو یقیناً محارت ہوگی پانچ سال لے چکے ہیں تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی اس اسکول میں ضرور آئے اور آپ کو میں رکھوں گا آپ ہمیں اور وہاں کے طلبہ کو علمی فائدہ پہنچائے خیر یہ بات آئی گئی پھر اظہار بھائی بہرین چلے گئے اور میں پھر دوہزار چھے کے آخیر میں چند مہینوں کے لیے دبائی چلا گئے کہ اسکول میں عارضی طور پر مدر رہی تھا لیکن شروع سے میری کبھی یہ چاہت نہیں رہی کبھی بھی نہیں کہ میں باہر چلا جاؤں اور باہر جا کر جوب کروں یہ کبھی خواہش نہیں رہی ہے علمی مشغولیت کی خواہش رہی ہے کہ درس و تدریس میں تحریر و تصنیف میں یا علمی کام میں لگا رہا ہوں چاہے جس لائن سے بھی ہو مدرسہ کی لائن سے ہو یا اکیڈمی کی لائن سے ہو ریسر اداروں کی لحاظ سے ہو خیر میں دبائی میں چند ماہ رہا اور پھر اس کے بعد وہاں سے واپسی ہوئی گھر اور فروری دوہزار سات اس وی میں پھر میں جنوب ہند کی مشہور و معروف مدرسہ دعولم سبیل السلام میں آ گیا اس وقت سے ابھی تک یہی ہوئی تو ادار بھائی سے وہ جو بات ہوئی تھی اور انہوں نے اسکول کے قیام کی بات کہی تھی ان سے ان کے حوصلے اور قوم و ملت کے لئے کام کرنے کے جذبے کا پتہ چلتا ہے پھر اس کے بعد ابھی تقریباً ایک ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے کہ جب میں اپنے والد محترم ماسٹر محمد زور ادازیہ نوراللہ مرقدہ کہ تذکیرے پر کتاب مرتب کر رہا تھا لوگوں کے مضامین کو جمع کر رہا تھا تو میں نے ادھار بھائی کو میسیج کی آوارشوپ اور میں نے کہا کہ آپ کا ہی مضمون اس میں آنا چاہیے کیونکہ آپ کی بھی تعلقات تھے میرے والد صاحب سے تو ادھار بھائی جنرلیس میں لکھتے نہیں بابر انہیں کہنا پڑھتا تھا میں نے دو تین نفع میسیج رہ جا فون بھی کیا پھر ان کا فون آیا اور انہوں نے ایک مضمون لکھا اور بہت اچھا مضمون لکھا میں نے اپنے والد پر جو کتاب مرتب کی اس کتاب میں وہ مضمون شامل ہیں اس میں انہوں نے تذکیرہ کیا ہے میرا بھی تذکیرہ کیا ہے اور یہ بھی لکھا ہے آخر میں میرے بارے میں کہ معنی صاحب نے مضمون لکھا لیا اور ماضی کی یادیں انہوں نے جو ہے صفح قلطاز پر درج کرا لی یہ ان کا کمال ہے اور یہ ان کا خوصلہ ہے خیر اظہر بھائی آج ہمارے درمیان نینے بہت یادیں وابستے ہیں کل سے میں ایسی صورت میں تھا اور ایسی کیفیت تھی میری کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں حالانکہ کسی کی انتقال کی خبر ملتی ہے تو میں ایسٹیٹس لگا دیتا ہوں فیس بوک پر لکھ دیتا ہوں دوستو حباب کو دعا مغفرت کیلئے کہتا ہوں اور کچھ تحریر لکھتا ہوں دو چار دسلائر لکھتا ہوں لیکن کل اظہر بھائی کی وفات کی خبر کو میں نے اپنے ایسٹیٹس پر لگایا تو دوسرے سے کوپی کر کے لگایا ایک جملہ سے میں نے لکھا نیچے اس سے زیادہ لکھنے کی طاقت نہیں تھی عجیب و غریب کیفیت تھی میری کیفیت میری اہلیا کی کیفیت میرے گھر کے دیگر افراد کی کیفیت اب کچھ کہا جائے کہ غم حلقہ ہوا ہے اور چونکہ میں دور ہوں ان کی لاش سے دور ہوں ان کی وطن سے دور وہ ایدر آباد میں ہوں اس لئے غم جلدی حلقہ ہو گیا تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی جو بطور تازیت ہیں میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر اپنے متعلقین دوست احباب اور اکابر اشخاص اکابر شخصیتوں کے بارے میں کچھ ان کے اوصاف و کمالات اور تازیتی کلمات میں نے پیش کرنے کا ایک سلسلہ قائم کیا تھا وہ سلسلے کی ایک کڑی ہے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اظہار رائے کی مغفرت فرمائے علی اللین میں جگہ دے جنت الفردوس میں جگہ دے ان کی اہلی محترمہ ان کی والدے محترمہ ان کے چھوٹے بچے ان کے چھوٹے بائی جو بھی پسمان دگان ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سب کو سبر جمیل دے اور غیر سے ان سب کے لئے اسباب و وسائل فراہم کر دے اور ان سب کو خوصلہ دے کے اس غم کو برداش کر سکیں اظہار بائی آج آپ گئے ہیں اور یقیناً آپ کے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں آپ کی دو سہباب بھی آنے والے ہیں سب کو وہی جانا ہے اللہ تعالی خوصلہ خاتمہ فرمائے ایمان پر خاتمہ فرمائے آلہ علین میں جگہ دے جنت الفردوس میں جگہ دے پھر ایک دفعہ ہم کہتے ہیں اظہار بائی آپ چلے گئے ہم بھی آنے والے ہیں ہم سب بھی آنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے درازی عمر دے اور خیر کے کام کی زیادہ زیادہ توفیق دے اور جب اپنے پاس بلائے تو کلمہ پڑھتے ہوئے خسن خاتمہ کی نعمت دیتے ہیں اپنے پاس بلائے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ